مالکہ اور تحصیل کے نرڈانہ کاؤں کے ایک کسان کے تین سو کونٹر پیاج کو کسی اگیات ویکٹی نے جلا دیا جسے کسان کو تقریباً نو لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے پیاز کے دا بڑھنے کے بعد اتنے بھاری نقصان سے کسان بہت پریشان ہے اور سرکار سے مدد کی گوہار لگا رہا ہے اس کسان نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مہنگائی کے اس دور میں اس کے ساتھ ایسا ہوگا مالے گاؤں کے نرڈانہ گاؤں کے اس کسان نے جیسے تیسے بہنت کر کے دو ایکڑ سے زیادہ زمین میں پیاز کی فصل تیار کی تھی کسان نے سوچا تھا کہ اس سال اچھی کمائی ہوگی لیکن کچھ اگیات لوگوں نے کسان کی ساری خوشوں پر پانی پھیل دیا دیر رات کچھ لوگوں نے اس کے کھیٹ میں آگ لگا دی جس سے اس کی پیاز کی فصل پرباد ہو گئی یہ رات کو ٹائم کو کس نے قریب دو بجے کے آس پاس کس نے راکن ڈان کے اس کو چلا دی یہ ہمارے اس آب سے ساڑے تین سو کنٹل کے آس پاس کاندھا تھا اور آس کے ریٹ سے یہ نو ساڑے نو لاکھ کا مان ان دنوں پیاز کے دام آسمان چھو رہے ہیں اور کسان کافی سبے سے سوکے کی مار چھیل رہے ہیں لیکن اس سال دام اچھے ہونے سے کسان خوش تھا لیکن منڈی میں جانے والی پیاز کو پہلے ہی کسی نے جلا کر خان کر دیا مالگا تولکا پولیس ٹیسن کے ایرے میں رہنے والے راجہ رام بار کی بچہ یہ دانداؤں آداؤں کے کسان ہے اور ان کے کھیم میں ایک بیاز کی اچھا ہے اچھا میں آج 21-2013 کے سامنے چار بجے جب وہ پیساب کرنے اٹھے تھے تو ان کو اپے انگار دیکھی اور پھر آدمی وہ ادھر گئے تو انہوں نے دیکھا تو وہ چال کے پیاز کی چال کے بلیاں وغیرے جل رہی تھی اور پھر ان کا تین سو پینٹل جو پیاز تھا اس کا نقصر ہو آئے اس کی کیمت آج کے جو ریٹ ہے اس کی مطابع بول آکھتے تھے کلحال کسان بچے کچے پیاز کی فضل کے بیچ اپنی قسمت دھوننے کی کوشش کر رہا ہے زغور خان سہر السمع معلکان